بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حلاقو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹا ہوا تھا چاروں طرف تارہ تاری افواج کی صفیں کھڑی تھی سب سے آگے حلاقو خان کا گھوڑا کھڑا تھا حلاقو خان کے سامنے تین صفیں کھڑی کی گئی تھی جس کو آج حلاقو خان نے قتل کرنا تھا ان کے سر قلم کر دو حلاقو خان نے گرج کر کہا اور جلاد لوگوں کے سر کاٹنے شروع ہو گئے پہلی صف میں ایک کی گردن گئی دوسری کی گردن گئی تیسرے چوتھے کی پہلی صف میں ایک بڑا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا پہلی صف کا مکمل صف آیا ہو گیا حلاقو خان کی نظروں نے اس بڑے کو دیکھ لیا تھا وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا تھا حلاقو خان گھوڑے پر بیٹا ہوا ہاتھوں میں نبو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کیے گردن آن کی آن گرنے لگی جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچل اچل کر زمین پر گر رہے تھے اس بڑے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنے کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا حلاقو خان کی نظریں بڑے پر جمی ہوئی تھی اب تو تیسری صف آخری ہے اس کے بعد یہ کہاں چھوپنے کی کوشش کرے گا اس بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے سو آدمی مار دیئے تو یہ کب تک بچے گا تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی حلاقو خان کی نظریں مسلسل اس بڑے پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسری صف کے انسانوں کی گردنے کٹ رہی تھی جلاد بجلی کیسی تیزی سے اس بڑے بابا کو پہنچا تو حلاقو خان کی آواز گھر جی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو بابا بتاؤ پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ کر آئے جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آئے بابا اب بتاؤ پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے اب کہاں جاؤ گے اب تم کو کون بچا پائے گا اس بڑے نے آسمان کی طرف دیکھا پھر کچھ وقت بات کہا میں نے پہلی صف کو اسی لئے چھوڑا کہ شاید میں دوسروں میں بچ جاؤں لیکن موت وہاں بھی پہنچی پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا شاید تیسری صف میں بچ جاؤں ہلاکو خان نے لیبو کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا بابا کیسی خام خیالی ہے یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے اس بڑے نے کہا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھوں سے لیبو گر گئے ہلاکو خان چاپک دست ہوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے گرتے ہوئے نیبو کے لیے خود کو جھکایا زمین پر گرنے سے پہلے وہ نیبو کو پکڑ لے اس کی کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اس کوشش میں گھوڑے سے نیچے گر گیا ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بتک گیا ہلاکو خان خود کو بچانے کی کوشش کی لشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گھوڑا اتنا بتک گیا تھا کہ اس نے ہلاکو خان کو پتروں میں گسیڑ کر اس کا سر پتروں سے پٹک پٹک کر مار دیا لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر گیا تھا ہلاکو خان کا لشکر اس بابے سے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ لشکر نے اس بڑے کو نظر انداز کر دیا مظلوم کی آہا سے ڈر کیوں جب وہ آہا کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے آ سکتی ہے استقبال کرنے آتی ہے